بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ عزیر ہوں ناظرکہ ہم عمران خان کا خوف اس وقت اس سسٹم کو کھایا جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو عددت نکاب کیس میں جج ابزل بجوکہ صاحب نے ان کی صدا کو موطل نہیں کیا بلکہ صدا کو برقرار رکھا اس بدبودار غلیز اور گندے ترین کیس میں تو اس وقت وائز آف امریکہ نے ایک جو ہے وہ سٹوری بریک کی تھی جس میں انہوں نے اس سٹوری کی ہیلائن پر لکھا کہ سسٹم عمران خان کی رہائی کا متعمل نہیں ہو سکتا تو ریاست میں جو ہے وہ بلکل طرح سے کلیپس نظر آ رہی ہے سسٹم عمران خان سے گھرا ہوا ہے تو اس ساری سروتحال کی اندر ایک بہت بڑی خبر ایک ایسی خبر جس کے بعد خوفناک ترین تصادم شروع ہو چکا ہے ایک جانب تو عمران خان کو سزائے موت دینے کے لیے کل پنجاد کابینہ کی جانب سے انتہائی قدم اٹھایا گیا مریم نواز کا مقروش ایرہ قوم کے سامنے دینکاب ہوا جو میں نے سٹوری آپ کے سامنے کل رکھی بھی اب جناب اس ساری سروتحال کے بعد خفیہ ایجنسیوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھل چکا ہے یہ محاذ بہت خطرناک ہے اب تک کی سب سے بڑی دیولیمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے تمام تریچلز آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور پھر دوسری جانب پاکستان تحری کے انصاف جس کے بانی چینمن امران خان تو جناب پی ٹی آئی کی امران خان مخالف سادش شروع ہو چکی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امران خان کے خلاف پاکستان تحری کی انصاف کیسے سادش کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے اندر کھاتے کیا چل رہا ہے میں بڑی اہم ترین سٹوریزات کے سامنے رکھنی ہے پاکستان تحری کے انصاف کے دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کہ آج میں حق اور سچ کی بات کروں گا اور جو پاکستان تحری کے انصاف کے اندر گھنڈی مچھ لیا جا اس کو بھی ایکسپوز کرنے کا وقت آ چکا ہے ان کو بھی آج میں نے ایکسپوز کرنا ہے تمام تحری چل رہا ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگرات نے چل کو سبکائب نہیں کیا ارچنگ نے سبکائب کرنے بلائکن کو دھوا دیں آنے والے تمام تر افدیر صاحب کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں لدکام جو یہ بھتبودار کیس عمران خان کے خراب شروع ہوا ہے عدد نکاح کیس اور یہ آخری کیس ہے جس میں عمران خان جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں قید ہیں اس کے علاوہ تمام کیسز میں یا تو خان صاحب باعثت بری ہو گئے یا خان صاحب کی صداوں کو محطت تل کرتیا توشہ خانہ کیس، ہائپر کیس القادر ٹرس کیس میں خان صاحب کی زوہر وہ زمانت ہو گئی یہ تین چار کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے خان صاحب کے اوپر تو آخری کیس تھا عدد نکاح کیس اور اس پر جج عبزل مجوکہ صاحب کا جو غیر محفوظ فیصلہ تھا وہ آدم نے دیکھ لیا کہ کیسے اس گندر علیس کیس کے اندر عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور انہیں عمران خان کی صدا کو برقرار رکھا اب جناب پاکستان دریگے انصاف کے قائد عمران خان اور ان کی اہلیہ پوش راویلی کے خلاف عدد میں نکاح کیس میں خاور مانکہ نے نئی درخواد سے رہے ودائر کر دی ہے خاور مانکہ نے درد نکاح کیس میں جو صدا کی خلاف اپیلوں پر فیصلے کے لیے ایک ماہ کی پابندی ختم کرنے کے لیے عدالت سر جو کر لیا اب چونکہ عدالت میں جناب یہ ایک ماہ کے اندر اندر عمران خان کی مرکزی پیلے جو ہیں ان پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے اور ایک ماہ کے اندر اس پر فیصلہ کرنا ہے اب خاور مانکہ صاحب نے عدالت سر جو کر لیا ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ اندازہ یہ لگائیں کہ پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر آپ میسج کیا کرنے کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں ایک تو غیر محفوظ کر دی گئی ہیں کہ جس کا دل کرے گا وہ کیساب کا بیوی کی اوپر آ کر عدالت میں گند بکنا شروع کر دے گا وہ اس طرح کا گندہ اور مقروح کھیلے گا کہ اس کی تو عدت نہیں پوئی ہوئی تھی تو اس نے تو عدناب یہ کام کر دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ سسٹم جو ہے کس حد تک نچلے حد تک جو ہے وہ بیغیرتی کی ہر حد پار کر دی گئی ہے سوریٹو سے سوریٹو سے آج میں بیغیرتی کا علاقہ استعمال کر رہو لیکن استعمال کرنا بنت ہے کہ جیسے یہ سسٹم بے نکاب ہوا ہے جیسے یہ نظام ایک شخص کو گھرانے کے لیے اتنا گرس ہوتا ہے کہ اس نے عورتوں کا سہار رہنا شروع کر دی اس نے عورتوں کے برزلم اور بربریت ان کے پر گمدے ترین الزامات لگانا شروع کر دی یہ اگر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کسی نے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو وہ پاکستان آئے اور دیکھے کہ کیسے یہاں پر اشراف کیا ہے جوڈیشری جو چند جزز ہیں کیسے ننگا ناچ رہے ہیں اور گھنڈا ننگا نچوا رہے ہیں دیفنیٹلی پاکستان کے پر سارا کچھ ہو رہے ہیں اور عدد نکاح کیس جو ہے اس کی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی امزامپل ہے تو جنات جو سب سے اس وقت اہم خبر ہے کہ پاکستان دریگی نظام کی عمران خان مخالف اس وقت جو سادی شروع ہوئی ہے اس نے اس وقت سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کے مجرم ایک بڑا بھنگیوں کی جو ہے وہ خبر ہے کہ گروپنگ ہو رہی ہے عمران خان کی رہائی کو چھوڑ کر پاکستان دریگی نظام پر کچھ لوگ یا کچھ امین ایز یا کچھ ان کے لیڈرز ہیں وہ صرف اپنی ڈال جو ہے وہ ان کو گالنے میں لگے ہوئے ہیں کہ میری ڈال گلجے وہ جہاں ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں مجردہ تیادت کی ساری سورتیال کے اندر آپ کے سامنے ہیں اور پھر فبار چوبری شیرف صلی اللہ مروت دیگر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے برکم بھٹا بھی ہیں اور یہ لوگ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں میں فبار چوبری کی بات نہیں کر رہا میں شیرف صلی اللہ مروت کی بات کر رہا میں کچھ گمدی مچھلیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ سورتیال بنا دی گئی ہے اور عمران خان کو اگر جیل کندر جو رکھا ہوا ہے اس میں پاکستان دھریکی انصاب کا نبی فیصد تصور ہے کہ پی ٹی آئی نے بتا کوئی محصر اقدام نہیں کیا کوئی اتجاج کی کال عمران خان کی رہائی کے لیے آج سکھ نہیں لے گئی کہ پری عمران خان کیمپین لانچ ہو رہی ہے یا ان کے خلاف دھرنے ہو رہے ہیں ان کی رہائی کے خلاف ایونکہ جنائٹیڈ نیشنز بول رہا ہے کل ویکی لیگ سنچوٹ کی عمران خان کے گرفتاری کے حوالے سے نوہ میں کی گرفتاری کو غیر کرونی قرار دیا گیا آج سکھ پاکستان دھریکی انصاب کیوں ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی نہ جناب دھرنے ہو رہے ہیں نہ اتجاج ہو رہے ہیں عمران خان کی رہائی کو لے کر لیکن بڑھ کے ماری جاتی ہیں علی من گھنڈا پور صاحب کی گراب بڑھ کے سن لیں وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان جیل سے باہر ہے کل ہم نے اڈیالا جیل پر حملہ کرنا ہے کل ہم نے فلانے اکسران کو جو ہے وہ سلاح دیدنی جنہوں نے نوم نہیں کروا دیا جنہوں نے یہ کر دیا اور اگلے دن جو ہے وہ آپ جس طرح سے پھر پاؤں بھی پکٹ دیں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے اور پھر آپ جو ہیں وہ کچھ گھرانوں کے اندر جا کر افتاریاں بھی کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں بھی اپنے پاس میں جو آپ کو بس خبر لے کر آیا ہوں پاکستان دریگئین صاحب کے ترجمہ جو پی ٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں پی ٹی کا پالیسی بیان جو ہے وہ آپ کو قوم کے سامنے کے رکھتے ہیں میڈیا کو بتاتے ہیں راو فرسن صاحب اب بیسکلی آپ نے ان کا طریقہ وارداد دیکھنا ہے کہ عمران خان کو لے کر اپوزیشن یہی بات صحیح حکمت یہی بات کر رہی ہے رانا سنولا ہوں ایسر اقبال صاحب ہوں کہ عمران خان کو پانچ سال پر رکھنا مقصود ہے ان کو جیل کے اندر پانچ سال رکھیں گے یہ ہو جائے گا پاکستان دریگئین صاحب کی اپنے لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گیا کہ آپ عمران خان کو کم پانچ سال اندر رکھیں راو فرسن صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی سوچ عمران خان کو پانچ سال تک جیل میں رکھنے کی ہے رانا سنولا کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لئے مقدمہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان دریگئین صاحب وہ کلتن کراک دینے کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان اگر گددار ہیں تو اس ملک میں کوئی بھی محبوب دن نہیں ہے اب جناب آپ اندازتہ رکھائیں کہ پاکستان دریگئین صاحب وہ اس بیانیوں کو اندورس کر رہی ہے میں آپ کو آگے چلتا کوئی ایک اور خبر بھی رکھوں گا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان دریگئین صاحب اس بیانیوں کو اندورس کر رہی ہے کہ آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہے بلکہ آپ کو اندورس کر رہے ہیں حکومت کی چاری فیصلوں کو کہ اندران خان کو پانچ سال تک اندیل میں رکھنا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں یہ سب دیکھ کر بہت شدر سے تقلیف ہو رہی ہے ہماری خواہش تھی کہ حالات اس نہج تک نہ پہنچ دیں ملک میں اس سے تباہی نظر آ رہی ہے مہتی کرن بالکل غائب ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا حالات دوز بروز بل رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں تو لہٰذا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ نے ابھی تک یا کیا کیا ایک سال ہونے کے عمران خان کی گرفتاری کو لے کر آج سب آپ نے کوئی بات نہیں کی علیمہ خان جو ان کی امجیر ہے وہ نے کہا کہ عمران خان خود کبھی آپ سے درخواست نہیں کرے گا میرے لیے جنہوں آپ یہ کام کریں یا مجھے جیل سے نکال لیں کہ یہ کام کریں وہ کبھی آپ سے درخواست نہیں کرے گا یہ جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں اور پھر شیرد مرد صاحب نے جناب ایک بڑا گھٹیا قسم کا دعویٰ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ رجیم چیزیں آپریشن میں فباد چودی کا کردار مشروب تھا اور وہ کمر باجوا سے ملے ہوئے تھے لگتا ہے کہ پاکستان صاحب تریکی ان ساتھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا ٹاس پر ملک کچھ صحافیوں کو بھی ملا ہے عمران خان نے مجھے بلایا ہے پندرہ یا سالہ تاریخ تک ان سے ملاقات ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ جمید باجوا کے ساتھ بیغام بسانے کا کام فباد چودری کر رہے تھے ساتھ ہی پارٹی کی مقابلات کے خلاف بھی کام کر رہے تھے اس لئے پارٹی ملک کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور فباد کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی کہنے پر علیم یا ترین گروپ میں گیا یہ بھی جھوڑ ہے فباد چودری فرمائشی کیس بنے اور وہ وی آئی پی جیلو میں رہے جاہاں ان کی سٹنگ تھی اور جناب انہوں نے محضید کہا کہ فباد بن بلائم امان اور پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں اور اس طرح سے وہ بول رہے ہیں فباد چودری کے پاس ہم پر تنقید کرنے کے علاوہ کوئی اخلاقی بجا نہیں ہے جب پارٹی کو حسنے کی ضرورت تھی تو ان جیسے لوگ بھاگ گئے دہور آئی کون کے سامنے میری گرفتاری ہوئی مگر میں نہیں بھاگا گرفتاری میں اگواہ ہونے میں پھر رہت کیا شیرف ظل مروت کے اپر تشدد ہوا ایک چیز سے فباد چودری صاحب کے اوپر آپ نے رجیم جن آپریشن کا الزام لگا دیا کہ اس وقت کمر جوید باجا اس وقت کے آرمی چیت سے ملے ہوئے تھے اگر آپ میں طریقے دمائج جو اڑی تھی جو رولنگ آئی تھی کاسم سوری کی جانب سے فباد چودری صاحب کی تقریر انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل پانچ سے یہ کہتا ہے کہ جب بیروری مداخلت ہو پاکستان میں تو اس صورت میں طریقے دمائج جو ہے وہ کامیات نہیں ہو سکتے اور اس پیش کی بنات پر وہ جو قادات پیش رہی تھی اس کی بنات پر کاسم سوری نے رولنگ دی اور اس طریقے دمائج کو اڑا کر رہی اور فباد چودری صاحب کو اس طرح پر وزرے قانون بنایا گیا تھا اسی برد سے بنایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے وزرے قانون کی حیثیت سے جناب انہوں نے آ کر ازاقی چارج دیا گیا وہ اس وزرے اطلاعات بھی تھے اور وزرے قانون بنا کر ان کی یہ تقریر ہوئی پارلیم ایک پر قادات کی اور پھر کاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ رولنگ دی تو خان صاحب جو ہے کیا انہوں نے دعویٰ کیا بالکل نہیں گیا خان صاحب نے کیا مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب نے بتایا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جیسے پارٹی کو توڑنے میں پہلے استعمال ہوتے رہے ہیں آپ کو بھی بڑھ رہے ہیں پاکستان دریقین صاحب نے ایسے ہی شیر افضل مروت کو قارنل نہیں کر دیا اس میں کچھ نہ کچھ وجہات تھی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں کس کے کہنے کے پر پیٹی کو توڑنے کے ساتھش کر رہے تھے اور اب یہ پیغام جو ہے وہ پیشلی قیدت ہے پاکستان دریقین صاحب ان پر لگانے کے کوشش کر رہے ہیں شیر افضل مروت اور راو فسن یہ دو کردار ہیں جو پاکستان دریقین صاحب کی صاحب کا قیدت کی باپسی میں ایک بہت بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی باپس نہ آجائے تاکہ ان کی جو جگہ ہے وہ پورنا ہو جائیں اور وہ کارڈر نہ ہو جائیں اس ورے سے جناب بھی اس طرح کی گینہات دیے جا رہے ہیں مشیر افضل مروت صاحب ان کا بھی عوضہ پارٹی کے در خطرے میں پڑھ جائے گا دیگر لوگوں کی جو ہے وہ واپسی ہوگی اور ان کی واپسی ہونی ہیں عمران خان جب بھی جیل سے باہر آئیں گے تو یہی لوگ خان ساتھ و ساتھ کام کریں گے وہ کلا کام نہیں کریں گے وہ کلانے جیسے پارٹی ہوئے جائے کرنے گے یہ ہمیشہ کبھنا ایسا نہیں چلتا رہے گا تو جناب ایک چیز تو یہ ہے دوسری جانب ایک اور اہم خبر ہے کہ اس وقت خوفناک ترین تصادم شروع ہوا ہے عمران خان کو سزائے موت کا جو فیصلہ دینے کے بعد خفیہ ایجنسیوں کے خلاف ایک نیا بہت سو ہے وہ جناب کلاہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کل تنجاب کا بھینا نے جو ہے وہ ایک سمری پاس کر دی ایک فیصلہ کیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی جو ہیں ان کے پر ایک سنگین غبداری کا کیس جس میں کپتان انہیں ملک توڑنے کی سادش کی انہوں نے جنگی سر اتحال پیدا کی آرمی شیف کے اوپر اپنے قتل کے الزام لگایا اور اس کے لواہ استیال انگیز انگیز ہی ہونے کی تو عمران خان کے پر یہ جان الزام لگا کر یہ معاملہ جو ہے وہ سزائے موت تک جا چکا ہے کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے یہ ساری سر اتحال تو جناب آپ کے سامنے کہ یہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اخلاق کس طرح سے مریم نماز سویہ وہ چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بنی ہوئی میڈیا کو جناب وہ دھنکیا دے رہی ہیں ادھر سے عمران خان کو سزائے موت تک بات جا پہنچی ریسی جنرل زیان نے جو ہے وہ بھٹوں کو پھانسی کے بھندے پر لٹکا دیا تھا بلکل بیسی مریم نماز سویہ وہ ایک قسم کی چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر بن کر عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں صحافی کی مدیت میں درخواست گئی تھی عمران خان کے خلاف کہ وہ اڈیالا جیل میں بیٹھے تھے اور اس پر وہ جو پوری درخواست ہوئی جی ٹی وی کے صحافی رئیس احمد خان انہوں نے بتایا کہ وہ اڈیالا جیل میں بیٹھے وہاں پر خان صاحب نے ہمیں اتصایہ داروں کے خلاف پاکستان کی اوفیشل سٹیٹس کے لوگ ہیں آرمشی پر خلاف یا جگر جو ہماری فوری قیدت کے خلاف ہمیں بڑھتایا اور وہاں پر کچھ اور صحافی بھی موجود ہے رئیس احمد خان جی ٹی وی کے ریپورٹر اب جناب جی ٹی وی کی جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جی ٹی وی نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ننسن کر دیا کہ رئیس احمد خان کو انہوں نے چینل سے نگال دیا اس کو موپل کر دیا ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی طور پر جو وہ استعمال ہوئے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کا جی ٹی وی نے آغاز کر دیا ہے یہ اب تک کی بڑی خط ایک چیز ہوئی ہے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے لہٰذا وہ کیس تو ہے وہ دکھائی دے رہے کہ آپ احمد خان کو کورن کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن جی ٹی وی نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے اس وقت خفیہ ایجنسٹیوں خلاف ایک نیام حاصل ہوئے ہیں اور پھر دوسری جانب آج جناب اپوڈیشن لیڈر قومی اسمبلی عمرہ یوک صاحب نے الزام آئی کیا انہوں نے کہا کہ میں بھرملا کہتا ہوں کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے تو حکم انٹیلیس ایجنسٹس کی طرف سے آیا تھا ریاست قومی اسمبلی ہوتی ہے اور ریاست کے ٹولز ہیں پی ٹی ایک مٹھی کے طرح موت ہے اور انہوں نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتو کی انہوں نے کہا کہ آج یہ جاری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی ایک بجے سے لے کر چار بجے اس گرمی میں ہم باہر کھڑے رہے مگر ہم ایک درگ کی چوہوں میں کڑے تھے ایک ایسے چو آیا کہتا کہ آپ جہاں سے چلے جائیں ہم نے پوچھا کہ اس نے حکم دیا آپ کی آج جنہیں ریکاؤٹ ہیں اس ایسے چو نے کہا کہ آپ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں کہاں سے حکم آیا ہے میں بھرملا کہتا ہوں کہ وہ حکم انٹیلیس ایجنسٹس کی طرف سے آیا تھا عمران خان بار بار کہا چکے ہیں کہ انٹیلیس ایجنسٹس کی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کون ملاقات کرے گا اور کون ملاقات نہیں کرے گا آج جنمان خان صاحب کو پر پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کرنے سے روگا گیا کیونکہ آج جنمان خان صاحب نے پر کچھ لوگوں کو طلب کیا ہو تھا جو پارٹی کے اتنے گروپ بھنگیاں ہو رہی ہیں خان صاحب نے وہ ساری سادش کو زائل کرنا تھا پارٹی کو متحد کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ آج خان صاحب کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کا الزام تو ہے اللہ علیہ وسلم پاکستان زندہ بات